اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سید المرسلین بندل آف نولیج کے معزز دوستو السلام علیکم یروشلیم یعنی وہ شہر جسے یہودی سلیبی اور مسلمان مقدس زمین کے طور پر جانتے ہیں لیکن یہ بات شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس قدیم شہر کے ایک علاقے کا تعلق انڈیا سے ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ تمام دوستو کو یہی بات بتانے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے دیکھنے والے دوستو سے گزارش کرتا ہوں کہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بندل آف نولیج کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کرنے شکریہ یروشلیم یعنی وہ شہر جسے یہودی مسلمان اور سلیبی مقدس زمین کے طور پر جانتے ہیں لیکن اس شہر کے ایک علاقے کا تعلق انڈیا سے ہے یہ دراصل ایک سرائے ہے صوفی بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آج سے تقریباً آٹھ سو برس قبل اسی سرائے میں قیام فرمایا تھا اس سرائے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ عبادت کیا کرتے تھے گزشتہ سو برس سے اس سرائے کی دیکھ بھال انڈیا کا ایک خاندان کر رہا ہے اس خاندان کے بزرگوں کا تعلق انڈین ریاست اتر پردیش کے سہارنپور شہر سے ہے ناظرین اکرام آج سے آٹھ سو برس سے بھی زیادہ پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا اس سے پہلے اس شہر پر سلیبیوں کی حکومت تھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو اسلامی ماحول دینے کے لیے صوفیاء کرام اور درویشوں کو اس شہر میں آ کر بسنے کی دعوت پیش کی تھی یہاں آنے والے صوفیوں میں سے ایک صوفی بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے انڈیا اور پاکستان کے پنجاب میں ان کے ہزاروں مردین آج بھی ہیں بابا فرید گنج شکر لمبے عرصے تک اس شہر میں رہتے رہے لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ وہ یہاں سے انڈیا واپس کب گئے ان کی واپسی کے بعد صدیوں تک انڈیا سے حج کے نئے جانے والے افراد راستے میں حضرت بابا فرید گنج شکر کی سرائے میں رکھ کر کچھ دن گزارا کرتے تھے یہ سلسلہ پہلی جنگ عظیم تک جاری رہا اس درمیان مسجد اکسا اور شہر کے دوسری اسلامی امارتوں کی حالت اچھی نہیں تھی ان دنوں عرب ممالک بھی غریب تھے اگر دولت تھی تو بھارتی نوابوں اور سلطانوں کے پاس اس لیے سن 1923 میں یروشلم کے مفتی نے کچھ افراد کو انڈیا رکم لینے بھیجا انڈیا کی آزادی کے لیے لڑنے والے محمد علی جہور نے اس کام میں ان کی مدد کی مفتی نے یہ بھی کہا کہ بابا فرید کی سرائے کو دیکھ بھال کے لیے انڈیا سے کسی کو بھیجا جائے اس طرح سن 1924 میں نظیر حسن انساری نام کے ایک نوجوان کو اس کام کے لیے یروشلم بھیجا گیا جہاں جا کر انہوں نے اس سرائے کی دیکھ بھال شروع کر دی کچھ عرصے بعد انساری نے ایک فلسطینی لڑکی سے شادی کر لی اور یروشلم کے ہو کر رہ گئے ناظرین اکرام ایک مصنف کا کہنا ہے کہ جب میں پرانے شہر میں واقع اس انڈین سرائے پہنچا تو انساری کی دو پوتیوں نے میرا خیر مقدم کیا دونوں بہنیں ان کے شہر ان کے بچے ابھی بھی اسی سرائے کے اندر رہتے ہیں سرائے میں داخل ہونے کے لیے ایک بڑا پھاتک ہے داخل ہونے کے تقریباً سو قدم چلنے کے بعد ایک لوہی کا گیٹ آتا ہے جس پر تالہ لگا ہے دونوں بہنوں نے تالہ کھولا اور مجھے اندر آنے کی دعوت دی اندر ایک بڑا آہاتہ ہے جس کی دہانی طرف ایک پرانی مسجد ہے بائیں طرف ایک کمرہ تھا جس میں انڈیا سے آنے والی بڑی ہستیوں کی تصویر لگی ہوئی ہیں انساری خاندان نے سرائے سے متعلق نایاب اشیاء ایک کمرے میں سجا رکھی ہیں ان میں پہلی جنگ عظیم میں یروشلم میں کائنات انڈین فوجیوں کی تصویر بھی موجود ہیں قدیم یروشلم کی امارتوں کی تصویر بھی ہیں ان کے علاوہ نظیر انساری کے جوانی کے دنوں کی تصویر بھی موجود ہیں ان کا انتقال اسی سرائے میں سن 1951 میں ہوا تھا اب ان کے صاحبزادے یعنی ان کے دونوں خواتین کے والد اس سرائے کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کی عمر اس وقت اسی برس سے زیادہ ہو چکی ہے جب میں وہاں پہنچا اس وقت وہ اردن گئے ہوئے تھے اس کے بغل میں اس کمرے کا دروازہ ہے جہاں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رہا کرتے تھے وہ کمرہ جس میں بابا فرید رہا کرتے تھے وہ کافی چھوٹا ہے لیکن شاید بابا فرید کو اس سے بڑے کمرے کی ضرورت ہی نہیں تھی بیشتر وہ اس کمرے کے تہکانے میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے دونوں بہنوں میں سے چھوٹی بہن نور جہاں نے بتایا کہ دادا بتاتے تھے کہ بابا فرید ایک بار میں چالیس دنوں تک لگاتار اس تہکانے میں بند ہو کر عبادت کیا کرتے تھے بابا فرید کے نجی استعمال کی کوئی چیز اس تہکانے میں موجود نہیں ہے لیکن ان کی یادیں اور ان سے وابستہ داستانیں اس سرائے اور اس شہر میں آج بھی سنائی جاتی ہیں اس سرائے پر انڈیا کا مالکانہ حق ہے آج بھی اس جگہ کو دیکھنے کے لیے انڈیا سے نامی گرامی ہستیاں آتی ہیں انڈیا سے آنے والوں کے لیے یہاں چھے کمرے بھی تعمیر کیے گئے ہیں جن میں وہ قیام کرتے ہیں یروشلم میں کئی جنگیں ہوئیں اور یہ شہر کئی بار اجڑا اور بسا ہے لیکن انڈیا اور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے منصوب یہ کونہ آٹھ سو سال بعد بھی آج تک آباد ہے یہ تحریر پہلی بار بی بی سی اردو پر ستائیس جنوری دوہزار اٹھارہ کو شائع کی گئی تھی لیکن اللہ جللہ شانہو جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم اس لیے یروشلم میں کئی جنگیں ہوئیں لیکن اللہ جللہ شانہو نے اپنے کامل دوست اپنے کامل ولی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس سرائے کو آج تک سلامت رکھا ہے اللہ جللہ شانہو ہم سب کو اس سرائے پر جا کر اس مقدس ہستی کے فیض سے فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین اکرام اگر آپ تمام دوستوں کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکھل میں اپنے کیم تیرائے کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور ووٹسپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں انشاء اللہ تعالیٰ پھر نئے ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ سب کا حامیون ناسے